سبائی حکومت اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں جوار سولر ہم پہ لوگوں کو سورائیزشن کی طرف لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے ان کا لاس کم ہوگا بیٹھ کے ہم نے معاملات کو تیہ کیا پاکستان کا ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکنگائز کیا آپس میں مل بیٹھ کے اور میں انٹیریر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسان ہے جب ایک ایسی سیچویشن بن رہی تھی اس کو ریزولف کرنا بڑا ضروری تھا بجلی لوڈ چڑی پر وفاق اور کے پی میں بڑھتا اختلافات کا لوڈ کم ہو گیا وزیراعال علی مین گنڈا پور کی وزیراعال داخلہ موسن نکلی اور وزیراعال طوانائی اویس لگاری سے بیٹھک وفاقی اور صوبائی اداروں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق مشترکہ پریس کانفرنٹ نے وزیراعال علیہ کے پی نے کہا ایسا راستہ نکالا ہے جس سے صوبے کی عوام کو ریلیف ملے گا لوڈ چڑی کے باعث امنومان کا مسئلہ بھی بنتا ہے لائل لاؤسز کو کٹور کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے اویس لگاری نے کہا کل تک معاملے پر حکمت عملی بنا لیں گے بجدی چوری روکنے کے لیے کمیونٹی بیس پروگرام شروع کریں گے جو موڈل کے پی کے لیے بنایا ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی نافذ کریں گے حضرت اداخلہ مہنسے ندی بولے کہ کے پی میں بندرنی کا ہونا وفاق کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اسے حل کریں گے ریکارٹ اور گرمی نے کراکے نکال دیئے مہنجدڑوں میں پارہ 53 ڈگری کو چھوکیا دادو اکاون سکھر اور سبی میں پارہ 50 ڈگری تک پہنچ گیا لاہور گجرہ والا سیالکورٹ میں پارہ 43 ریکارڈ اسلام آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ بہاولپور میں پارہ 47 مٹھی سرگودہ میں 46 کراچی میں گرمی جوبن پر پارہ 36 ڈگری کو چھوکیا 42 سینٹی گریٹ کے شدت محسوس ماہرین کی شہریوں کو گھروں سے بلا ضرورت نہ نکل لیں اور پانے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہدایت شدید گرمی سے بریجلی سسٹم کے بھی پسی میں چھوٹ کے شارٹ فال 6000 میگا وارڈ سے بڑھ گیا طلب 26300 میگا وارڈ مجموعی پیداوار 25000 میگا وارڈ لوڈ بڑھنے پر ٹرانس فارمر بھی جواب دینے لگے شہری علاقوں میں 8 سے 10 اور دہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ لیاری ملی لیکتابات میں 16-16 گھنٹے بجلی بند علاقہ مکین کہتے ہیں 1000 روپے کے بیل دیتے ہیں پھر بھی بجلی نہیں آتی لوڈ شیڈنگ تو ان کا حادت ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے حکومت جو بھی آئی ہے ان کا یہ یشر ہے لوڈ شیڈنگ تو پھر یہ نئی بات نہیں ہے تو پرانی باتیں ہوں گئی ہیں 24 گھنٹے میں صرف ہمیں 4-6 گھنٹے لائٹ ملتی ہے گرمی آتے یہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کے پاس جاؤ اور کہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ویڈر ٹریپ ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے گولمنٹ ابلے معاملے پھولے نہیں کر پا یہ کیلیکٹک کا کیا کرے گی کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے اتنی شٹائکے کرتے ہیں اتنی روڈے بند کرتے ہیں مگر کیسی والے کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے سینئر وزیر سن شرجی لینامی من نے کیلیکٹک کی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کر دیا کہا یہ روزے اول سے بی لگام گھوڑا بنا ہوا ہے بیلنس شیٹ نکال کر دیکھیں بجلی کے فرامی کے ادارے کتنا منافع کما رہے ہیں بارش ہو یا گرمی کیلیکٹک کے فیڈرس ٹریپ کر جاتے ہیں کیلیکٹک، ہیسکو، سیپکو، آئین کی سراسل خلاف برسی کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی کے فرامی والے ادارے اپنے لالچ اور ناہلی کی ستا غریب عوام کو دیں کراچی کے شہر بھی الیکٹرک پر برس پڑے اس طریقے سے اول بیلنگ ہوں گے تو غریب بندہ کیسے اپنے آپ کو زندگی گزارے گا کسی مہینے میں پانچ ہزار بھی آ جاتا ہے دس بھی آ جاتا ہے پندرہ بھی آ جاتا ہے وہ کم نہیں کرتے اس میں اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگ آپ دیکھ لیں کہ جو میڈل گلاس لوگ اس ٹیم بہت زیادہ پریشان ہیں گرمی اور لونڈ شیڈنگ ہواب کے سبر کی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئے ملکتی شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے تھل میں شنڈ ڈاؤن ارتال تاجوں کی حکومت کے خلاف نارے بازے کاروباری مراکز بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سام شدید گرمی کے بائی سکولز بھی صبح جلد کھولنے کا فیصلہ اسلام آباد اور کیپی میں سکولز کے اوقات کار تبدیل وفاقی تعلیمی دارے صبح ساڑھے ساتھ سے ساری گیارہ بجے تک کھولیں گے کیپی کے سکولوں کی ٹائم بھی صبح ساتھ سے گیارہ بجے تک ہوگی تعلیمی داروں میں گرمیوں کے چھٹیاں یکم جون سے شروع ہوں گی بالوں نے گرمی کے محفوظ ٹکانوں پر برسنے کی منصوبہ بندی کر لی کل سے یکم جون تک بارشوں کی پیش گئی اسلام آباد مری پنجاب کے کچھ حضا میں گرد برس ہوگی خیبہ پختوقہ اور گرمے برستان میں بھی آدھی اور عبر کرم کی نوی آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف لے کی قائد پارٹی صدارہ سنبھالنے کے لیے تیار یارہو میڈواروں نے کاغذات نامزد کی حاصل کر لیے کاغذات نامزد کی کل سو پارٹی سیکیٹیریٹ مورنل ٹاؤن میں جمع کر آئے جائیں کہ انٹرا پارٹی تخبات کل جنرل کاؤنسل اشلاس میں ہوں گے ایران اسنا اللہ کہتے ہیں پوری جماعت چاہتی ہیں نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں بانی پی ٹی آئے پاکستان کو کسی حادثے سے دو چار کریں گے اللہ بانی پی ٹی آئے کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے افاقی بجٹ کی تاریخ آگئی حکومت کا بجٹ اجلاس پانچ جون کو گلانے کا فیصلہ بجٹ آٹھ جون کو قومی سمبلی میں پیش کیا جائے گا بجٹ پر بحث کا آغاز دس جون سے ہوگا منظوری ایدو لزا کے بعد جون کے آخری ہفتے میں لی جائے نئے ماری سال کے وفاقی ترکیاتی بجٹ کی حد بارہ سو عرب روپے رکھنے کا فیصلہ وزارتوں ڈویشنز نے انتیس سو عرب روپے سے زائد کی ڈیمانڈ کی تھی ترکیاتی بجٹ کی تجاویز وزارت خزانہ کی مقررہ حد کے اندر رہ کر تیار کی جائیں گی وزارت منصوبہ بندی نے ترکیاتی بجٹ کی تیاری پر کام شروع کر دیا وزارتوں ڈویشنز کی تمام تجاویز کو ترکیاتی بجٹ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا جاری منصوبہ اور ان کی تقمیل پہلی ترسی ہوگی آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ سرکاری کارپریشنز کی نجھکاری ضروری مویشت کی بیٹری کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامہ ناکھزیر ہے پاکستان سے مذاکرات کا علامیہ جاری مالیاتی پرڈ نے کہا پاکستان میں مرات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی شاہیے آداب پر مکمل عمد رامد ہونے سے نئے کرز پروگرام کو سپورٹ ملے گی آئی ایم ایم ایشن کی پاکستان کی معیشت میں مستحق گروت کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی امداد نہیں تجارت چاہیے آرمی مالیاتی دارے نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت بحال ہو رہی ہے وزر اطلاق عطا تارڑ کی پریس کانسٹس کہا ایس آئی ایف سی کے تحت آرمی سرمایہ کاروں کے لیے سات ڈسک قائم کیے بانی پی ٹی آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا بولے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ میں نہ رہا تو بلک ٹوٹ جائے گا موجودہ صورتحال کو 1971 سے کیوں ملایا جا رہا ہے آڈیو لیک آئی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ سائفر سے کھیلنا ہے وزیر اکانہ محمد اور اگزیب سے امریکی صفی ڈاللڈ بلوم کی ملاقات امریکی صفی میں پاکستان کی معاشی اصلاحات کے جنڈے کے لیے جاری امریکی حماعت پر روشی ڈالی کہا پاکستان کے ساتھ تقنیقی اور ترکیاتی شعبوں میں کلام کرنے کے لیے پر عظم ہے امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی براملی مارکٹ عالی میار کی سرمایہ کاری اور ایک بڑا سریعہ ہے اسلامباد میں ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹ مار کرنے لگے گیر ملکی کو بھی نشانے پر لے لیا اسلامباد کے سیکٹر ایپ سیکس میں گیر ملکی قاتل سے لوٹ مار دو اپرا جالی پولیس اہل کار بن کر خاتون سے پانچ سو پاؤن اور کچھ یوروس لے کر فرار دونوں نے چیکنگ کے بہانے خاتون کا پرس ٹیک کیا نگتی نکال کر فرار ہوگے آئی نائن میں بھی دارکی امریکی فیاملی سے موبائل فون اور نگتی چھین کر لے گئے اہداف پورا کرنے میں ناکامی اور ناکست کار کردگی پر سربراہ انڈسٹریل سٹیٹس کو تبدیل کرنے کا حکم وزیراعلا پنجاب کی زیرے سدارت سپیشل اکنومک زون کے امور سے متعلق اشلاس مریم نواز کا پنجاب میں انڈسٹری کے فروغ کے اہداف کی حصول میں ناکامی پر اظہار برہمی کہا انڈسٹری کو سہولت دیکھ کر ماضی کو کوہتائیوں کا اضالہ کریں گے انڈسٹری کے قیام کے ترک ایکار کو آسان اور تیز ترین بنایا جائے گا سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دیتی عدالتی کاروائی کی کورٹ ریپورٹرز روز مرہ کی عدالتی ریپورٹنگ کر سکیں گے عدالت نے پیمرہ کے اکیس مائے کے نوٹیفیکشن کی پابندی سے متعلق شکوں پر عمل درامت روک دیا پیمرہ وزارت اطلاعات و دیگر کو نوٹس چاری چھ جون تک جواب طلب سردان تنمیر علیاز کو رہائی مل گی ڈپلوماتک پاسپورٹ استعمال کرنے کے کیس میں زمانہ منظور ڈرسٹک اینڈسنشن کورٹ اسلامباد کا سردان تنمیر علیاز کو رہا کرنے کا حکم ایک لاکھ روپے کے زمان تی مچل جمع کرانے کی ہدایت بھارت نے دریائے سترج میں پانی چھوڑ دیا کسور کے کئی دہاتوں میں لڑ جاری پانی کی سطح چار سے دس فٹ تک پہنچ گئی سترج میں تگیانی سے علاقے کا بند ٹوٹ گیا پانی کے تیز باؤ سے بند کئی مقامات سے کٹاؤ کا شکار گزشتہ سال رباتی آبی جاریت سے پینتس سالہ تاریخ کا بترین سلام آیا